جو کہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں ہائی سیز میں اس وقت ایریا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دو جو جہاز ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ بجوائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ جہاز ہیں کہ آئی این ایس کوچی اور آئی این ایس کلکاتا جو پروٹیکٹ کریں گے جی وہاں جہازوں کو تو اس سے ایک چیز تو بڑی کلیر ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈیا اب اس پوزیشن پہ آ چکا ہے کہ وہ اگر کہیں دنیا میں ان کے شپس کے ساتھ یا کہیں اور ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے جس طرح امریکنز کا سٹائل رہا ہے بائی دوئے اگر ہم یہ بات کریں تو میرے خیال یہ غلط نہیں ہو اس وقت جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے جسے کہتے ہیں گلوبل ماریٹائن لینڈسکیپ میں وہ تو یہ ہے کہ بھارت نے اپنے دو ڈسٹرائر جو ہیں وہ کوسٹ آف ایڈن میں بھیج دی ہیں تاکہ ایک کا نام ہے آئی این ایس کوچی اور دوسرے کا نام ہے آئی این ایس کلکاتا بہیرہ احمد میں اسرائیل آلے والے بحری جازوں پر یمنی ہوسیوں نے حملے کیا ہے ملک و قوم کو نقصان پہنچانے والے پاکستان کے دل بلوچستان کا امن و امان تباہ کرنے میں بھارت کے آلہ کار بننے والے کالدہم ولوش نیاشنل آرمی کے کمانڈر سمیت ستر افراد قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں اب ان لوگوں نے کیا پلان بنایا ہے انہیں کہ سیدھا سیدھا پلان بنایا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ٹھوکتے رو جب بہت زیادہ پریشر ہوگا تو تھوڑا اور ایکچینج کر لیں گے اور زیادہ پریشر ہوگا اور ایکچینج کر لیں گے ٹھوکتے رو دوستو بھارت کے وزیراعظم نرندرہ موڈی نے اسرائیلی پرائیم نیسٹر بنجمن نیتنیہو کو فون کیا اور کہا جی کہ بات کر رہے ہیں اسرائیل حماس وار کے بارے بھائی وزیر نے بتایا ہے کہ قلعدم تنظیم نے بھارت کے امام پر اپنے ملک کے خلاف کاروائیاں کی اور ان تنظیموں کو فنڈنگ بھارت کی جانب سے کی جاتی رہی بھارت سے پیسے لے کر فوجیوں کو مارنے والے اپنی عوام کو مارنے والے قوم ادارے میں آ سکتے ہیں چھوڑی حرکتوں میں پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں لیکن اس وقت پاکستان کے اندر ایک بیچینی محسوس کی جارہی ہے ایک ازطراب ہے ایک ایسی کیفیت ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے سکون محسوس نہیں کر رہے کوئی بھی شخص کسی بھی شہر میں ہو اگر وہ پاکستان کے اندر ہے تو وہ سکون میں نہیں ہے بیچینی بہت زیادہ محسوس کر رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے ایک علاقے پر حملہ کیا تیخانوں میں حماس کے مجہدین چھپے ہوئے تھے ان کو گرفتار کیا ایسے آئندہ آنے والے خطرات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں that is why india is investing so much in maritime domain ڈ touring نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل befc proven ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ می Olivia їх ڈ ڈستی پر دنیا جانتی ہے جہاں ڈرائیل ڈی ڈ ڈ ڈ ڈی cars ڈ ڈاریل کی دوستی کو پوری طرح تو ڈ personas ڈ ڈہاں ڈ Ô如果你 حال ہی میں سویج نہر کے راستے سے آنے والے اسرائیلی جہاں جو پر یمن کے ہوتی بدروئیوں کے دوارہ کبجہ کر لیے جا رہا تھا لیکن اب بھارت نے اس نیر بٹنے کے لیے کمر کشلی ہے بھارت نے اپنی دوستی کو نیوانے کے لیے سویج نہر کی طرف اپنے دو ڈسٹرائر پوتھ بھیج دیے ہیں آئین ایس کوچی اور آئین ایس کلکتہ اب وہ ہوتی بدروئیوں سے اسرائیل سے جو بھی دیش اپنا بیاپار کر رہا ہے اس راستے سے آنے والے جہاں جو کی نگرانی کریں گے اور ہوتی بدروئیوں سے ان کی رکشہ کریں گے ابھی حال ہی میں انہوں نے دو جہاں جو کو ان بدروئیوں سے چھڑاوی لیا ہے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد عرب دنیا میں تہلکہ مچ گیا ہے ترکی تک کوئی اس بات سے آگ لگ گئی ہے کہ آخر بھارت اس بات میں انوالک کیوں ہو رہا ہے پاکستانی بششکلوں کا کہنا ہے کہ بھارت اب عرب ساغر اور بنگال کی کھاڑی اور ہندما ساغر کے چھتر میں امریکہ کی طرح بیہار کرے گا کیونکہ بھارت اب سپر پاور جیسا ہو گیا ہے دوسری اور پاکستان کے اندر جو گرہیوں کی چھڑا ہوا ہے وہ بھی اب چرم سیما پر پہنچ رہا ہے جہاں بلوچیوں نے پاکستان کی آرمی پر حملہ کر دیا ہے اس بات سے پاکستان کی جو میڈیا ہے اس میں ہاہاکار مچا ہوا ہے پاکستان کی آوام سختے میں ہے اور صدمے میں ہے بیچینی میں ہے کی آخر پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے کیونکہ یہاں چناب ہونے والے ہیں لیکن لگتا ایسا ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر سے آرمی ہی رول کرے گی کیونکہ پاکستان کی نصیب میں لکھایا ہے کہ بہت برواد ہو کر رہے گا دوستو دیکھئے کیسے بھارت نے اپنا برچس دنیا میں بڑھایا ہے اور کیسے پاکستان نے تیجی سے آگے بڑھتے ہوئے نیچے کے راستہ پکڑا ہے چہند بندی ماترم حسن پاک پوجھ کی جانے سے جو دہشت گردوں کے خلاف آہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھیرا تنگ کرنے اور خاص میں بھارت کو ہم بڑا بربقت جواب دیتے ہیں ان کی تمام کاروائیوں کے حوالے سے لیکن بھارت باز نہیں آتا اس لانکہ کاروائیاں کرتا چلا آتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جتنی بھی ماری کوششیں ہیں جتنی بھی کابش ہیں جو بروقت ہم کو جواب دیتے ہیں اب ان کے جو ریزلٹس آنے کا یا ان کے سمرات حاصل کرنے کا وقت آگئے دیکھیں جی کامیابیاں تو ہماری پاک پوجھ ہے وہ ہمیشہ سے حاصل کر رہی ہے ماضی میں اگر آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے جو سازش پاکستان کے خلاف گھڑی جا رہی ہے چاہے وہ اندرونی چاہے بیرونی یعنی اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے اپنے ہیں لیکن وہ یعنی ہمارے دشمن کے ہاتھ بھگ جاتے ہیں بڑی انفورچنیٹ بات ہے جب وہ لوگ ہمارے بھگ جاتے ہیں تو پھر وہ اندر دیگر لوگ کو ورگ لاتے ہیں اور ورگلا کر جو ہے وہ ادم استحقام سے دوچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آج آپ نے بتایا کہ جسا ہی یہ ساتھ جو ہے یہ علاکار بن گئے یہ پاہلوں پر چڑ گئے وہاں پر انہوں نے سمجھا کہ یہ ہو رہا ہے لیکن ایکچولی ہر بندہ اپنے مفاد کی اوپر چڑھ رہا ہے اور کوئی جو ڈرگ کی سمگلنگ کر رہا ہے کوئی ویپنز کی سمگلنگ کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ راہ سے پیسے لے رہے ہیں تو یہ ایسی چیزیں تو ماضی سے چلی آ رہی ہیں لیکن ایک شکر الحمدللہ کہ ہمارے ادارے وہ دشمن کی سازش کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عملی اقدامات کرتے ہیں اور پھر کوئی ایسا شخص جو کہ انٹی سٹیٹ ہے اور وہ کومی دھارے میں آنا چاہے تو اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں جو کہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں ہائی سیز میں اس وقت اور کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹی پائریسی آپریشن میں ہیں بیسیکلی یہ انٹی پائریسی نہیں ہے یہ بیسیکلی ایک وہ جو ہوتیز کے حملے ہیں ان سے اپنے شپس کو بچانا چاہ رہے ہیں یہ جو میپ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے اس میں دو ایمپورٹنٹ چوک پائنٹس ہیں سٹیٹ آف حاموز ہے اور بابل مندیب ہے یہاں پہ یہ سارا یہ ادھر انڈیا نے اپنے جو ہے وہ ڈسٹوائر بھیجے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جا کے جب یہ ریڈ سی سے گزر کے تو سویس کنال سے میڈیٹرینین سی میں جاتی ہے ٹرافک تو وہ یورپ اور پھر یورپ سے آپ کو پتہ چیزیں لے کے سامان انڈیا کا پوچھاتی بھی ہے اور واپس بھی لے کے آتی ہے ایسے آئندہ آنے والے خطرات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں that is why انڈیا is investing so much in maritime domain that is why انڈیا is investing in جو ائرکرافٹ کیریئر ہیں بہرحال آپ پٹیکلرلی جو مرشنٹ ویسلز ہیں ریڈ سی میں ان کو ہوتیز ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہوتیز کیا کہہ رہے ہیں ہوتیز کہہ رہے ہیں کہ پائن ایران جو وہ کیا نام ہے اس کا اس کا اسرائیل کو بند چپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ایک important development وہ یہ بھی ہے کہ جو جو ایرانینز ہیں سوری امراتیز جو ہیں وہ بھی اس وقت انگیج کر رہے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کیونکہ گلپ اور یورپ تک بہت دور تک اپنا مال بیچتا ہے اور اس کا گزر بھی یہی سے ہوتا ہے تو انہوں نے فیصلہ گیا کہ اپنے جہازوں کو protect کرنے کے لیے اس area کو protect کرنے کے لیے دو جو جہاز ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ بجوائے ہیں وہ بڑے important جہاز ہیں کہ آئی این ایس کوچی اور آئی این ایس کلکاتا جو protect کریں گے جی وہاں جہازوں کو کیا صورتحال ہے کیسے فیصلہ لیا کیا ہوا امریکہ کا کیا رول ہے گلپ کا کیا رول ہے میڈیلیسٹ کا اور ساتھ میں ایران کا کیا رول ہے کیونکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے بات کرتا ہے تو اس سے ایک چیز تو بڑی کلیر ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈیا اب اس position پہ آ چکا ہے کہ وہ اگر کہیں دنیا میں ان کے ships کے ساتھ یا کہیں اور ان کے ساتھ کوئی problem ہوتی ہے جس طرح امریکنز کا style رہا ہے بائی دوئے اگر ہم یہ بات کریں تو میرے خیال یہ غلط نہیں ہوگی تو وہ اپنے لوگوں کو یا اپنے ships کو اپنے جو ship carriers ہیں تقریباً چسات آٹھ ہیں امریکہ کے وہ پوری دنیا میں travel کر رہے ہوتے ہیں امراتیز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہوتیز کو tough target time بھی دیں اور دوبارہ امریکہ جو ہے وہ re-designate کرے ان کو دہشتگرد re-designate کرے this is what امرات کے leadership ہے وہ یہ کہہ رہی ہے بلوچستان کے missing persons کا issue کس طرح لوگوں کے اسلام آباد میں داخلے پہ پابندی لگا دی رات انہیں سڑکوں پہ گزارنے پہ مجبور کیا گیا صرف وہ demand کرتے ہیں کہ ہمارے جن پیاروں کو غائب کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں بتا تو دو کم از کم کہ وہ کہاں ہیں کس حال میں میں اس وقت اس لانگ مارچ میں موجود ہوں جو بلوچ اسپیشلی بلوچ خواتین کی سربراہی میں اس وقت اسلامباد کی طرف آ رہا ہے تربت سے یہ روانہ ہوئے تھے کیونکہ تربت میں ایک جالی مقابلے میں ایک جو بلوچ نوجوان تھے ان کو قتل کیا گیا اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا اور جو اس مارچ کی سربراہی کر رہی ہے آپ کہنے کہ اس مارچ کا فیس بنی ہوئی ہے وہ مارنگ بلوچ بھی ہمارے ساتھ اسکت موجود ہیں اور یہ مارنگ بلوچ کوئی راتو رات اس مارچ کی لیڈر یا بلوچ ریزسٹنس کا فیس نہیں بنی ان کے والد کو بھی اغوا کیا گیا جبری لاپتہ کر کے پھر ان کی تشدد زدہ لاش پھینکی گئی ان کے بھائی کو بھی اغوا کیا گیا گرفتار کیا گیا بعد میں چھوڑا گیا تو یہ جو چیز یہ جو بلوچ یوت میں جو یہ پیدا ہو رہا ہے یہ راتو رات نہیں پیدا ہوتا اور یہ ہماری ریاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیوں الینیٹ کر رہے ہیں اس بلوچ یوت کو جو کہ اسی طرح کہ ہمارے شہری ہیں جیسے ہم ہیں جیسے ہمارے شہری ہیں